پنجاب کے کپتان کی ٹیم کا کون کون ہوگا کھلاڑی فائنل سیلیکشن کی تیاری وزیراعظم نے وزیراعلا پنجاب کو سبائی کبینہ پر مشاورت کے لیے آج اسلام آباد بلا لیا داکٹر یاسم راشد میاسلم اقبال علیم خان یاسر حمایو میا محمود رشید کو وزارت ملنے کا امکان نامزد گورنر پنجاب چودری سرور بھی ملاقات میں شریک ہوں گے پنجاب کے نئے گورنر چودری سرور اٹھائیس اگرس منگل کو حلف اٹھائیں گے اپنے کپتان کی طرح چودری سرور کا بھی بڑا فیصلہ گورنر ہاؤس کے بجائے ڈیفینس میں اپنے گھر میں ہی قیام کریں گے نئے گورنر انتیس اگرس بودھ کو پنجاب کے نئی کابینہ سے حلف بھی لیں گے برکی زینے لگیں گے مسافروں کو بہترین سہولتیں ملیں گی وزیر ریلوے شیخ رشید نے لہور ریلوے سٹیشن کی تازین و عرائش کا اعلان کر دیا آج سٹیشن کا دورہ بھی کریں گے ریلوے کا خسارہ ایک سال میں ہی ختم کریں گے محکمے کی چار ہزار اکڑ زمین واگزار کرانی ہے وفاقی وزیر شیخ رشید کی ریلوے ہیڈ کوارٹر میں اجلاس کی صدارت کے بعد پریس کانفرنس شہر ڈاکوں کے نرگے میں ایک ہی دن میں سترہ ڈاکے شہری لاکھوں روپے زیورات اور موبائل فون سے محروم فرغباد شادرہ میں شہری سے دو لاکھ چھین لیے جوہر ٹاؤن میں گھر سے چار ڈاکو زیورات اور نکدی لے کر رفو چک کر ساندھا اور پرانی انارکلی میں شہریوں سے نکدی اور موبائل فون لے اڑے شفیق آباد فیکٹری ایڑیا ٹیبی سٹی باغبانپورہ کے جنرل سٹور میں بھی لوٹ مار ڈاکووں نے موبائل ٹاور کی بیٹرییاں بھی نہ چھوڑیں پولیس میں اکھاڑ پچھاڑ جرائم بڑھنے کی وجہ قرار ایس ایس پی آپریشن اصل سر فراز کہتے ہیں انتقابات کے دوران بے پناہ تبادلے وارداتوں کی وجہ ہیں دیگر اصلاح سے آئے تھانے داروں کی تائناتی کے علاقے میں مکمل گرفت نہیں تمام مسائل موجود ہیں ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا ڈکیت گینگز کو پکڑنے کے لیے ٹیمز تشکیل دی گئی ہیں لاہور نیوز سے گفتگو شہر سیورس کے مسائل کا گھڑ بن گیا شوکر ٹاؤن میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے بہادر آباد کا ماہاں میں گھٹروں کا پانی گلیوں میں داخل میت قبرستان لے جانا بھی مشکل کلا گجر سنگھ کے مکین ناقش سیورس کے خلاف سڑکوں پر آ گئے ہر طرف تاثن اور بیماریاں پھیل رہی ہیں شکایتوں کے باوجود انتظامیاں خاموش ہیں مظاہرین کی دوہائی نوی ایم سی نے پینتالیس ہزار پانسو چالیس علائشوں کو ٹھکانے لگایا اکیس لاکھ کے قریب بیش بیک سقسیم کیے دن رات گرینڈ صفائی آپریشن کر کے شہر کو صاف ستھرا بنایا عوام کو صاف محول کی فراہمی کے لیے تمام ادارے متحرک ہیں ایم ڈی ایل ڈی وی ایم سی اور ڈی سی لاہور کی پریس کانفرنس عید پر ڈیوٹی کرنے والے ملازمین کے لیے اضافی تنخواہ اور انعام کا اعلان انتظامیاں کے دعوے جھوٹے سابت شہر میں گندگی کے ابھی تک ڈھیر تاجپورا اور لوئر مال کے کئی علاقوں کی حالت انتہائی ابتر چنگیہ مرسدو کے علاقے میں علائش ٹھکا نے نہ لگائی جا سکیں ایل ڈی وی ایم سی کاملا غائب تاف ان سے شہری بھرے شان یوہان آباد کے علاقے میں مکان کی چھت زمین بوس ماں بچوں سمیت ملبے تلے دب گئی سات سالہ سمران اور اس کی بہن نو سالہ چاہت چل بسے ماں شدید زخمی ریسکیو ٹیمز نے خاتون کو جنرل ہسپتال منتقل کر دیا حالت تشویش ناک چھت کی مرمت کی جا رہی تھی کہ گر گئی اینی شاہدین جنہ ہسپتال کے برامدے میں بچے کی پیدائش کا معاملہ تحقیقات ریپورٹ مکمل ہسپتال کا عملہ بے قصور قرار انکوائری ٹیم نے سارا ملبہ مریضہ پر ڈال دیا بشرا بی بی کا نام کسی بھی گائنی یونٹ میں ریجسٹرڈ نہیں تھا حاملہ قاتون گھر سے ہی لیٹ آئی ڈیلیوری کے وقت امرجنسی کے داخلے پہ اپنے بھائی کا انتظار کر رہی تھی ایم ایس ڈاکٹر آسم حمید میو ہسپتال میں ڈاکٹرز کی اتم دستیابی کے باعث بزرگ شہری دم توڑ گیا برسہ کا امرجنسی وارڈ کے باہر احتجاج لاش ہمارے حوالے نہیں کی جا رہی مظاہرین تمام مریضوں کو دیکھنے کے لیے صرف ایک لیڈی ڈاکٹر موجود تھی برسہ کا الزام لیڈی ویلنگٹن ہسپتال میں خاتون کی حلاقت کا معاملہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا نوٹس تحقیقات کے لیے دو رکھنی کمیشن قائم کر دیا سپریم کورٹ کا سرویسز اسپتال کی خراب لفٹیں ٹھیک کرنے کا حکم کمپنی کے سی ای او کہاں ہیں چیف جسٹس کا اس افسار وہ حج کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں ستائیز اگز کو واپس آئیں گے وکیل واپس آئیں اور پہلا کام لفٹوں کو فال کرنے کا کریں چیف جسٹس ساکب نسار کے ریمانکس کمپنی کے سی ای او کو انتیس اگست کو طلب کر لیا تھانہ غازی آباد کے علاقے میں نوجوان کی مقابلے میں حلاقت کا معاملہ لوہ حکین کا سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے باہر احتجاج پولیس نے جالے مقابلے میں مارا مظاہرین کا الزام ایک نے جسٹس آسف سید خوصہ کی گاڑی روک لی پولیس اہلکاروں نے سائل کو پکڑ دیا چیف جسٹس نے لاہور میں بل بورڈز لگانے کا نوٹس لے لیا سیاسی جماعتوں کے بینرز اور فلیکسز کو فوری اتارنے کا حکم الیکشن کب کے ختم ہو گئے اب تک بینرز کیوں نہیں اتارے گئے شہر صاف رکھنا میئر کی ذمہ داری ہے چیف جسٹس کا میئر لاہور سے استفسار اشتہاری بورڈ خود ہی اتار لیں ورنہ ہم بینچ تشکیل دے دیتے ہیں جسٹس ساکم نصار کے ریمارکس ڈی جی پی اچے کو آئندہ سمات پر طلب کر لیا سوشل میڈیا پر وزیراعظم کو دھمکیوں کا معاملہ دراج مقدمہ کی درخواست پر سیشن عدالت نے ایف آئیہ حکام سے ریپورٹ طلب کر لی درخواست گزار نے سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمات ارز کرنے کی استعداہ کی تھی عید کی تاتلات کے بعد صرافہ مارکٹ میں تیزی سونے کی قیمت میں چار سو روپے فی تولہ اضافہ ڈالر کی قیمتوں میں معمولی اضافہ انٹر بینک ڈالر کی قدر میں بیس پیسے اضافہ ہو گیا پاکستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلی کی ہوا چل پڑی وزیراعظم عمران خان نے دوراکین کی نامزدگی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا احسان مانی اور اسد علی خان پی سی بی گواننگ بورڈ کے رکن ہوں گے اور عید الازا پر سینما گھروں میں پاکستانی فلمز کا راج رہا کسی بھی نئی بھارتے فلم کی نمائش کی اجازت نہ ملنے سے پاکستانی فلمز نے ریکارڈ بزنس کیا موسیقی